اچھا آج حضرت حسین کے بارے میں جو بھی آتا ابھی میں مختصر بتاتا ہوں دیکھئے یہ پورے کا پورا جو ہے دشمنوں کی طرف سے شیعہ کی طرف سے یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر دیکھئے حضرت حسین کے حالات جب تنگ ہو گئے آپ نے تین باتیں پیش کیا فوج کے ذمہ داروں کے سامنے بتایا دیکھو مجھے بلائے میں آیا آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بلائے ٹھیک ہے مجھے اجادت دو میں واپس سے لے جاتا ہوں ایک بات دوسری بات کسی جگہ میرے کو بھیج دو کسی شہر میں بھیج دو میں وہاں پر رہ جاؤں گا تیسری بات یزید سے بادشاہ سے ڈائریکٹ مجھے ملنے دو ہم بات کر لیں گے ہم جو بھی بات کرنا ہے بات کر لیں گے اب کیا کرنا چاہیے تھا یہاں یا تو ان کو واپس جانے کی اجادت دینا یا تو کسی جگہ بھیج دینا یا تو ڈائریکٹ بادشاہ سے ملنے کی اجادت دیتے وہ لوگ بات کر لیتے جو بھی کرنا ہے کر لیتے لیکن یہ درمیان کے لوگ کچھ ایسے لوگ آگئے تھے بظاہر مسلمان ہر جگہ ان لوگوں کا فتنہ حضرت عثمان کو ختل کرنے میں یہ لوگوں کا ہاتھ حضرت علی کو ختل کرنے میں ان کا ہاتھ حضرت عمر کو ختل کرنے میں ان کا ہاتھ جتنے فتنے آئے یہ تمام کے تمام جھوٹے مسلمان ظاہر میں مسلمان تھے سبائی ان کو کہتے تھے عبداللہ ابن سبا کے یہ بدماش تھا ہر جگہ فتنے 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 کیا خیر محتیصر بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے لیے چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا چاروں طرف سے تنگ کر دیا گیا اور حضرت حسین کے لیے حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ بیچارے مجبور کر دیا گیا